حکومت کا نیاب ترمیمی آرڈیننس میں اپوزیشن کی ترامیم کو شامل کرنے کا اندیا پرویز خٹکی سربراہی میں حکومتی کمیٹی اپوزیشن سے مذاکرات کرے گی حکومت نے اپوزیشن کے تیار کردہ نیاب ترمیمی بل کا مصطفیدہ جائزے کے لیے حاصل کر لیا وفاقی کابینہ نے آرمی ایکٹ میں ترمیم کی منظوری دے دی وفاقی وزرہ کا نیاب ترمیمی آرڈیننس پر اتفاق کے رائے نہیں تھا منگل کے روز ہونے والے وفاقی کابینہ کے اجلاس کی اندرونی کہانی سامنے آگئی فواد چودری، فاروق نسیم، شری مزاری اور تاریخ بشیر شیما کا تحفظات کا اظہار کہا اگر ایسا ہی کرنا تھا تو اتنے سال احتساب کا شور کیوں مچایا موجودہ آرڈیننس سے تو اپوزیشن کا نیاب پر بل بہتر تھا اکتوبر سے لے کر آج تک جان بوچ کر اجلاس نہیں بلایا گیا اس دوران صدر مملکت نے سولہ آرڈیننس جاری کر دیئے ایوان صدر کو آرڈیننس فیکٹری میں تبدیل کر دیا گیا سینٹ اجلاس میں رضا ربانی کی تنقید کہا آئین پر عمل درامت نہیں ہو رہا افسوس ہوتا ہے جیسے آئین موجود بھی ہے اور موطل بھی ادارے نہ تمام معاملات میں قصوروار ہیں نہ بے قصور بدقسمتی سے حکومت اور اپوزیشن ایک پیچ پر نہیں اگر معاملات درست نہ کیے تو مستقبل ہاتھ سے نکل جائے گا فواد چودری نے خبردار کر دیا کہا عدلیہ آرٹیکل 62 اور 63 کے تحت سیاستدانوں کا احتساب کرنا چاہتی ہے لیکن اپنا احتساب کرنے کو تیار نہیں حکومت گرانے کا مشان پیپلز پارٹی کا ایمکیم سے براہ راست مذاکرات کا فیصلہ جلد ہی ایمکیم کے مرکز جائیں گے پیپلز پارٹی سندھ میں نیا بلدیاتی ایکٹ لانے کو بھی تیار بلدیاتی کانسلرز کے میئرز شیئرمنز کو مزید مالی اور انتظامی اختیارات ملیں گے پیپلز پارٹی مشکلات میں گھری ہوئی ہے ہاتھ پاؤں تو مارے کی اسد عمر کا بلاول بھٹو کو جواب کراچی بحالی کمیٹی اجلاس میں کیا ہوا اندرونی کہانی صرف سما کے پاس ایمکیم نے سامنے رکھ دیئے مطالبات سرکلر ریلوے کو سنجیدہ لیں کیف اور منصوبہ شروع کریں ایم این اے فنڈز پر بھی اعتراضات میئر کراچی اور بلدیاتی نمائندوں کو فنڈز دینے کا مطالبہ تحریک انصاف نے تسلیہ دے دی ملک بھر میں خون جمع دینے والی سردی سکردو کا پارہ منفی اٹھارہ ہو گیا اسلامباد کا پارہ نقطہ انجماعت سے گر گیا لہور میں سردی کا سنتالیس سالہ ریکارڈ ٹوٹ گیا سر ترین دن ریکارڈ پارہ سات آشاریہ ایک تک گر گیا محکمہ موسمیات نے دس جنوری کے بعد سردی کی نئی لہر آرے کا امکان ظاہر کر دیا سال کے پہلے دن کراچی میں سائیبیریاں کی ہوائے چل پڑی شہری ٹھٹر کر رہ گئے سخت سردی میں سکول کا پہلا دن کچھ بچے کپ کپاتے پہنچے کچھ نے چھٹی کر لی سیکرچوی تعلیم سن چھٹیاں نہ بڑھانے کے اعلان پر قائم پرائیوٹ سکولز اسوسییشن کا چھے جنوری تک سکول بند رکھنے کا اعلان کریں تو کیا کریں والدین پریشان موسیقی